ورڈ آف سٹوریز کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صفحہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں آ پہنچا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی اور جب دیکھا کہ گالیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مارا کہ خون جاری ہو گیا یہ سارا واقعہ کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا وہ شکار کھیل کر آ رہے تھے فوراں ابو جہل کے پاس گئے اور زور سے کمان اس کے سر پر دے ماری اس کا سر زخمی ہو گیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا اب بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے انہوں نے کہا مجھے صحیح طرح سے یاد تو نہیں مگر اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظم کے چوتے پردے میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا وہ ستارہ ستر ہزار سال بعد ایک دفعہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار بار دیکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے ستارے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے اللہ کے رسول میرے والد صاحب کہاں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ہی ایک نیکی ہے